عمران خان کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف پر فیصلے کے اثرات اور کیا یہ ایک طویل سیٹ بیک ثابت ہو سکتا ہے؟ سافی حمیرہ کمل کے مطابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے پانچ حکنی بیچنے متفقہ فیصلہ دیتے ہوئے اس وقت پاکستان کی ٹی وی سکرینز اور سوشل میڈیا پر یہ ایک بڑی خبر ہے اس وقت اپوزیشن جماعتوں کی ملاقات تو ہو رہی ہے لیکن عمران خان نے بھی پارٹی رینماوں کا اجلاس طلب کیا ہوا ہے دوسری جانب سیاسی ماہرین اسے ایک غیر معمولی فیصلہ بھی قرار دے رہے ہیں سافی نسیم زارہ نے بی بی سی سے گفتگو میں کہا کہ یہ ایک تاریخی فیصلہ ہے اور عدلیہ نے آئین کی پاسداری کی ہے عدلیہ کی جو ذمہ داری ہے وہ کر کے دکھا یہ متفقہ فیصلہ تھا اور ہر چیز کو انہوں نے سٹرائک ڈاؤن کیا ہے وہ کہتی ہیں کہ میرا خیال ہے کہ یہ آئین کے لیے ایک بہت اہم دن ہے پارٹیز تو آتی جاتی ہیں لیکن یہ آئین کی بحالی ہے پارلیمان میں کس کی کتنی پاور ہے اور یہ جو تھا کہ بیرونی سادش ہے یہ بھی سٹرائک ڈاؤن ہو گیا سینیٹر عرفان صدیقی نے فیصلے کے بعد بی بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سب سے اہم اور خوشی اس بات کی ہے کہ جو روایت کے طور پر سمجھا جاتا تھا کہ سپریم کورٹ نظریہ ضرورت کو سامنے رکھے گی عدالت نے عدالت کے طور پر کام کیا اور کسی جرگے اور پنجائیت کے طور پر کام نہیں کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ سنگے میل کی ایسیت رکھتا ہے اور آئین اور جمہوریت کی مضبوطی کی بنیاد بنے گا سینئر صحافی اور تجزیہ کار سوہر وڑائش کہتے ہیں کہ یہ ایک انقلابی فیصلہ آیا ہے اور یہ کہیں کہ نظریہ ضرورت دفن ہو گیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ خیال نہیں کیا جا رہا تھا اس قسم کا فیصلہ آئے گا ہاں یہ توقع تھی کہ شاید سپیکر کی رولنگ کل ادم قرار دی جائے گے اور الیکشن کی جانب سے جائیں گے لیکن یہ ایک تاریخی فیصلہ آیا ہے اور اس سے آگے بہت کچھ ٹھیک ہوگا پی ٹی آئی پی 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 اور پی ایم ایلن پر اس فیصلے کے کیا اثرات ہوں گے عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ پوزیشن اسے اپنی وکٹری سمجھ رہی ہے اور یہ ان کی وکٹری ہے بھی تاہم وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی اسے اپنے شکست سمجھے گی میرا اندازہ یہ ہے کہ عمران خان کی کوشش ہوگی کہ ان کے عراقین سب کے سب اس عملی سے استیفہ دیں تاکہ بوران چلتا رہے لیکن اس کا منفی اثر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے مزید عراقین استیفہ دینے پر تیار نہ ہوں اور ان کی جماعت کمزور ہوگی انہوں نے کہا کہ یہ عمران خان کی سیاست کے لیے ایک بڑا سٹ بیک ہے اور اب پنجاب کے اندر بھی اس کا فوری اثر ہوگا اور پرویز علاہی کی وزارتی علاہ مشکل میں ہوگی اور یہاں سپیکر ڈپٹی سپیکر اور صدر کے لیے بھی کٹھن وقت آ سکتا ہے کیا یہ پی ٹی آئی کے لیے سٹ بیک ہے نسیم زارہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ پی ٹی آئی کے لیے بڑا سٹ بیک ہے لیکن یہ عارضی ہے کیونکہ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ادم اعتماد کی ووٹ میں کیا ہوگا وہ اہم ہوگا وہ کہتے ہیں کہ دیکھنا یہ ہے کہ پوزیشن کی حکومت کتنے عرصے کے لیے آئے گی اگر یہ ڈیڑھ سال تک چلتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا پی ٹی آئی کے لیے مختلف اثر ہوگا لیکن سیافی جماعتوں میں کوئی پورا ہارتا یا جیتا نہیں ہے اصل میں آئین جیتا ہے سوئل وڑائج کہتے ہیں کہ اس سے پی ٹی آئی کے بیانیوں کو نقصان ہوا ہے تاہم بہت عرصے بعد یہ دیکھا گیا کہ عدلیہ کی جانب سے متحدہ پوزیشن اور نون لی کی حق میں کوئی فیصلہ آیا ہو سینئر صحافی اور تجزیہ نگار راو خالد کہتے ہیں کہ اس فیصلے کے سیافی جماعتوں پر کیا اثرات ہوں گے یہ تو آنے والے وقت میں واضح ہوگا تاہم ان کے مطابق خارجہ امور اور داخلی امور دونوں پر اثرات ہوں گے اگر عدب اعتماد کی کامیابی کے بعد آنے والی نئی حکومت کے تسلسل کی کوشش کی گئی تو اقتصادی اور خارجی امور میں بہت مشکلات ہوں گی یہ اتنا آسان نہیں ہوگا روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں